ہیلو ایوری ون ویلکم ان کوسموس آج پھر کلاسکس ہسٹی کا ایک نیا ادھیائے آپ کے سامنے ہے ادھیائے چھے راج راجہ اور ایک پراشین گرن آج چناؤ کا دن جب شنکرن اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے نانا نانی ووٹ ڈالنے جا رہے تھے دراصل وہ چناؤ کے اندر پر سب سے پہلے پہنچنا چاہتے تھے شنکرن جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ اتنے اتصاہت کیوں تھے اس کے نانا جی نے اسے جلدی میں سمجھانے کی کوشش کی اور کہا آج ہم اپنے شاشکوں کا چناؤ کرنے جا رہے ہیں کچھ لوگ شاشک کیسے بنے لگوگ پچاس ورشوں سے ہم اپنے شاشکوں کا چناؤ متدان کے جریعے کرتے آ رہے ہیں لیکن بہت پہلے لوگ شاشک کیسے بنتے تھے ہم نے ادھیائے پانچ میں یہ پڑا ہے کہ کچھ راجہ سمبفت جن یعنی لوگوں دوارہ چنے جاتے تھے پرندو قریب تین ہجار سال پہلے راجہ بننے کی اس پرکریہ میں کچھ پریورتن دکھائی دئیے کچھ لوگ بڑے بڑے یگوں کا آیوجت کر راجہ کے روپ میں پرتشتھت ہو گئے اشمیگ یگ ایک ایسا ہی آیوجن تھا اس میں ایک گھوڑے کو راجہ کے لوگوں کی دیکھ ریکھ میں سوتنتر وچڑ کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا اس گھوڑے کو کسی دوسرے راجہ نے روکا تو اسے وہاں اشمیگ یگ کرنے والے راجہ سے لڑائی کرنی پڑتی تھی اگر انہوں نے گھوڑے کو جانے دیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا اشمیگ یگ کرنے والا راجہ ان سے زیادہ شکتی چالی تھا اس کے بعد ان راجاؤں کو یگ میں آمنترنت کیا جاتا تھا یہ یگ وششت پروہتوں دوارہ سمپن کیا جاتا تھا اس کے لیے انہیں اپہاروں سے سمانت کیا جاتا تھا اشمیگ یگ کرنے والا راجہ بہت شکتی چالی مانا جاتا تھا یگ میں آمنترنت سبھی راجہ اس کے لیے اپہار لاتے تھے ان سبھی آیوجنوں میں راجہ کا مکھ اسثان ہوتا تھا اسے راج سنہاسن یا باغ کی کھال کے ایک وشیس آسن پر بٹھایا جاتا تھا یودی چھیتر میں راجہ کا سارتھی ہی اس کا سہچر ہوتا تھا یگی کے افسر پر وہے راجہ کی وجیوں تتھا انے گڑوں کا گان کرتا تھا راجہ کے سگے سمبندی خاص کر اس کی رانیوں تتھا پتروں کو بھی کئی چھوٹے چھوٹے انوشتھان کرنے ہوتے تھے انہیں سارے امنترت راجاؤں کا کام صرف بیٹھ کر یگی کی پوری پرکریہ کو دیکھنا بھر تھا راجہ کے اوپر پروہت پوہتر جل کے چھڑکاؤں کے ساتھ ساتھ انہیں کئی انوشتھان کرتا تھا وش اتھوہ ویش جیسے سامانے لوگ اپہار لاتے تھے جنہیں پروہت شودر مانتے تھے انہیں کئی انوشتھانوں میں شامل نہیں کیا جاتا تھا اس یگی میں اپستھت ہونے والوں کی ایک سوچی بناو پیشے کے آدھار پر وہ کون کون سے ورگ شامل تھے ورن اس سمیں اتھر بھارت میں خاص کر گنگا یمنا چھیتر میں کئی گرنث رچے گئے رگویت کے بعد رچے ہونے کے کارن یہ اتھر ویدک گرنث کہی جاتے ہیں ان کے انترگت ساموید یجروید اتھروید تتھا ان گرنث سامل ہیں پروہتوں دوارہ رچت ان گرنثوں میں بیون پرکار کے انوشتھان اور ان کے سمپادن کی ویدیاں بتائی گئی ہیں ان میں ساماجک نیموں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے اس سمیں سماج میں کئی سموں تھے جن میں پروہت یودھا کرشک پشپالک ویعپاری شلپکار شرمک مچھلی پکڑنے والے تتھا جنگل میں رہنے والے لوگ شامل تھے جہاں کچھ پروہت تتھا یودھا ویعوشالی تھے وہیں کچھ کرشک اور ویعپاری بھی دھنوان تھے دوسری اور پشپالک شلپکار شرمک مچھلی پکڑنے والے شکاری تتھا بوجھن سنگراہک نردن تھے پروہتوں نے لوگوں کو چار ورگوں میں بیواجت کیا جنہیں ورن کہتے ہیں ان کے انصار پرتیک ورن کے الگ الگ کارے نردارت تھے پہلا ورن برامنوں کا تھا ان کا کام ویدوں کا ادھیان ادھیاپن اور یگ کرانا تھا جن کے لئے انہیں اپہار ملتا تھا دوسرا استان شاشکوں کا تھا جنہیں چھتریے کہا جاتا تھا ان کا کام یودھ کرنا اور لوگوں کی رکشہ کرنا تھا تیسرے استان پر ویش یا ویش تھے ان میں ایک کرشک پشپالک اور ویاپاری آتے تھے چھتریہ اور ویش دونوں کو ہی یگی کرنے کا ادھکار پرابت تھا ورنوں میں انتیم استان شودروں کا تھا ان کا کام انہیں تینوں ورنوں کی سیبہ کرنا تھا انہیں کوئی انوشتان کرنے کا ادھکار نہیں تھا پرائے عورتوں کو بھی شودروں کے سمان مانا گیا محلاؤں تتہ شودروں کو ویدوں کے ادھین کا ادھکار نہیں تھا پروہتوں کے انسار سوی ورنوں کا نردھارن جنب کے آدھار پر ہوتا تھا ادھارن کی طور پر برامڑ ماتا پتہ کی سنتان برامڑ ہی ہوتی تھی بعد میں کچھ لوگوں کو اچھوٹ مانا گیا اچھوٹ ورگوں میں کچھ شلپکہ شکاری تتہ بوجن سنگراغ شامل تھے ساتھ ہی ان میں وہ لوگ بھی آتے تھے جو شووں کو دفنانے یا جلانے کا کام کرتے تھے ان لوگوں میں سمپرک اپاویتر مانا جاتا تھا کئی لوگوں نے برامڑوں دوارہ بنائی ہوئی اس ورن ویوستہ کو سویکار نہیں کیا کچھ راجہ سویم کو پروہتوں سے شریشت مانتے تھے کچھ لوگ جنب کے آدھار پر ورن نردھارن صحیح نہیں مانتے تھے اس کے اترکت کچھ لوگ ویوستہ کے آدھار پر لوگوں کے بیچ بیدوا اچھت نہیں سمجھتے تھے جبکہ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ انوشتان سمپن کرنے کا آدھکار سبکہ ہو کئی لوگوں نے چھوہ چھوٹ کی آلوچنا کی اس اپو مہدویب کے پوروطر چھتر جیسے کئی علاقوں میں ساماجک آرثک اسمانتہ بہت کم تھی یہاں پروہتوں کا پرواہو بھی بہت سیمت تھا لوگوں نے ورن ویوستہ کا ویرود کیوں کیا آپ یہ بتانے کا پریعتن کریں جنپت چترت دوسر پاتر اس طرح کے پاتروں میں زیادہ تر تھالیاں اور کٹوریاں ہی ملی ہیں یہ پاتر بہت ہی پتلی ستے کے سندر اور چکنے ہیں شاید اس کا پریو خاص موقعوں پر مہدپون لوگوں کو بھوجن پروسنے کے لئے کیا جاتا تھا مہا یوگوں کو کرنے والے راجہ اب جن کے راجہ نہ ہو کر جنپتوں کی راجہ مانے جانے لگے جنپت کا شابدک ارث جن کے بسنے کی جگہ ہوتا ہے کچھ مہدپون جنپت مانچت چار میں دکھائے گئے ہیں پورا تتویدوں نے اس جنپتوں کی کئی بستیاں بستیوں کی کھدائی کی ہے دلی میں پرانا قلعہ اتر پردیش میں میرٹ کے پاس ہستناپور اور ایٹا کے پاس اتر رنجی کھیڑا ان میں پرمک ہیں کھدائی سے پتا چلا ہے کہ لوگ جھوپڑیوں میں رہتے تھے اور مویشیوں تتھا ان جانوروں کو پالتے تھے وہی چاول گہوں دھان جون دالیں گنہ تل تتھا سرسوں جیسی فصلیں اگاتے تھے کیا اس سوچی میں تمہیں کسی ایسی فصل کا نام ملا جس کا اولیک اتیائی چار میں نہیں ہے لوگ مٹی کے برطن بھی بناتے تھے ان میں کچھ دھوسر تتھا کچھ لال رنگ کے ہوتے تھے جیسا کہ ابھی ہم نے جانا ان پرائی اسطلوں میں کچھ وشش پرکار کے برطن ملے ہیں جنہیں چتر دھوسر پاتر کے روپ میں جانا جاتا ہے جیسا کہ ان کے نام سے وہی اسپشٹ ہے ان برطنوں پر چترکاری کی گئی ہے یہ عام طور پر سرل ریکھاؤں تتھا جیامتی آکرتیوں کے روپ میں ہیں جنپت کے بعد دیکھتے ہیں اب ہم مہا جنپت قریب پچیس سال پہلے کچھ جنپت ادھک مہت پورڈ ہو گئے انہیں مہا جنپت کہا جانے لگا مانچتر چار میں کچھ مہا جنپتوں کو دکھایا گیا ہے ادھکتر مہا جنپتوں کی ایک راجدانی ہوتی تھی کئی راجدانیوں میں کلے بندی کی گئی تھی ارثت ان کے چاروں اور لکڑی اینٹ یا پتھر کی اونچی دیواریں بنائی گئی تھی ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے انہیں راجاؤں کے آکرمت سے ڈر کر اپنی سرکشہ کے لیے ان کے لوگوں کا نرمان کیا کچھ راجہ اپنی راجدانی کے چاروں اور وشال اونچی اور پرواشالی دیوار کھڑی کر اپنی سمردھی اور شکتی کا پردرشن بھی کرتے تھے اس طرح سے کلے کے اندر رہنے والے لوگوں اور اس چھیتر پر نینترت رکھنا بھی سرل ہو جاتا ہوگا اس طرح کی وشال دیوار بنانے کے لیے ویاپک یوجنا کی آوشکتہ تھی اور لاکھوں کی سنکھیا میں اینٹوں تتھا پتھروں کا انتجام کرنا پڑتا تھا ہجاروں عسری پروش تتھا بچوں نے اس کے لیے اتھک پرشنم کیا ہوگا ان کے لیے سنسادھنوں کی آوشکتہ پڑتی ہوگی اب راجہ سینہ رکھنے لگے تھے سپائیوں کو نیمت ویتن دے کر پورے سال رکھا جاتا تھا کچھ بغتان سمبفت آہد سکھوں کیونکہ آپ دیکھیں گے پریشت بانوے پر کے روپ میں ہوتا تھا ان سکھوں کے بارے میں تم ادھیائے نوہ میں پڑھو گئے ایک پریشن ہے آپ کے سامنے مہا جنپدوں کے راجہ رگوید میں اللیکھت راجاؤں سے کس پرکار بھین تھے دو انتر بتاؤں کوشامبی کلے کی دیوار یہ ہے چتر آدھنک اتر پردیش کے علاوات کے پاس ملی اینٹ کی دیوار کا افشیش ہے اس کے ایک بھاگ کا نرمان سمبفت ہے پچیس سو سال پہلے ہوا تھا جنپد دیکھا ہم نے مہا جنپد دیکھا کر مہا جنپدوں کے راجہ وشال کے لئے بنواتے تھے اور بڑی سینہ رکھتے تھے اس لئے انہیں پرچور سنسادن کی آوشکتہ ہوتی تھی اس کے لئے انہیں کمچاریوں کو بھی آوشکتہ ہوتی تھی اتھے مہا جنپدوں کے راجہ لوگوں دوارہ سمیں سمیں پر لائے گئے اپاروں پر نربھر نہ رہ کر اب نیمت روپ سے کر وصولیں لگیں فصلوں پر لگائے گئے کر سب سے مہتپور تھے کیونکہ ادھکانش لوگ کرشک ہی تھے پرائے اپج کا ایک بٹے چھٹوان حصہ کر کے روپ میں نردھاری کیا جاتا تھا جس سے بھاگ کہا جاتا تھا کاریگروں کے اوپر بھی کر لگائے گئے جو پرائے شرم کے روپ میں چھکائے جاتے تھے جیسے کی ایک بند کر لوہار یا سنار کو راجہ کے لیے مہینے میں ایک دن کام کرنا پڑتا تھا پشو پالکوں کو جانور یا ان کے اتھپادک کے روپ میں کر دینا پڑتا تھا ویاپاریوں کو سامان خریدنے بیچنے پر بھی کر دینا پڑتا تھا آخیٹکوں تتھا سنگراغ کو جنگل سے پرابت وستویں دینا ہی ہوتی تھی آخیٹک تتھا خادی سنگراغ راجاؤں کو کیا دیتے ہوں گے کرشی میں پریورتن اس یوگ میں کرشی کے چھیتر میں دو بڑے پریورتن آئے ہل کے فال اب لوہی کے بننے لگے اب کٹھور جمین کو لکڑی کے فال کی تلنا میں لوہی کے فال سے آسانی سے جوتا جا سکتا تھا اس سے فصلوں کی اپج بڑھ گئی دوسرے لوگوں نے دھان کے پودھوں کا روپن شروع کیا ارثت کھیتوں میں بیج چھڑک کر دھان اپ جانے کے بجائے دھان کی پودھ تیار کر ان کا روپن شروع کیا گیا اب پہلی کی تلنا میں بہت زیادہ پودے جیوت رہ جاتے تھے اس لئے پہدہ بار بھی زیادہ ہونے لگی اس میں کمر توڑ پرشنم لگتا تھا یہ کام زیادہ تر داس داسی تتہ بھومی ہین کھیتی ہر مجدور کرتے تھے کیا تم بتا سکتے ہو کہ راجہ ان پرورتنوں کو پروتسان کیوں دیتے ہوں گے ایک تو یہی بات ہے کہ انہیں کر اچھا خاصہ مل جاتا تھا کرشکوں سے سوچ میں نریچھان کا مگد مانچت چارت جو ابھی ہم نے دیکھا تھا مانچت چارت میں مگد ڈھونو لگ بک دو سو سالوں کے بھیتر مگد سب سے مہتپونج جنپد بن گیا دیکھتے ہیں یہ رہا آپ کا مانچت چار اور اس میں بیہار کی پاس آپ کو دیکھ رہا ہوگا ویشالی کے نیچے مگد گنگا اور سون جیسی ندیاں مگد سے ہو کر بیہتے تھیں یہ یاتا یات جلویترن جمین کو اپجاؤ بنانے کے لیے بہت مہتپونج تھیں مگد کا ایک حصہ جنگلوں سے بھرا تھا ان جنگلوں میں رہنے والے ہاتھیوں کو پکڑ کر اور انہیں پرششت کر سینہ کے کام میں لائے جاتا تھا یہی نہیں جنگلوں سے گھر گاڑیاں تتھا رتھ بنانے کے لیے لکڑی ملتی تھی اس کے علاوہ اس چھتر میں لہو ایسک کی کھدانے ہیں مجبوط اوجار اور ہتھیار بنانے کے لیے یہ بہت اپیوگی تھے مگد میں دو بہت ہی شکتی شالی شاشک بمیسار تتھا اجاد سکترو ہوئے انہیں جنپدوں کو جیتنے کے لیے یہ ہر سمبھو سادھن اپناتے تھے مہا پدم نند ایک اور مہتپورش آ سکتے انہوں نے اپنے نینترن کا چھتر اس اپ مہدیو کے اتر پچھم بھاگ تک فیلا لیا تھا بیہار میں راجگرہ آدھنک راجگیر کئی سالوں تک مگد کی راجدھانی بنی رہی بعد میں پاٹلی پتر کو راجدھانی بنایا گیا تیس سو سال سے بھی پہلے کی بات ہے میسیڈونیا کا راجہ سکندر وش و وجے کرنا چاہتا تھا پوری طرح سفل نہ ہونے پر بھی وہے مصر اور پچھم ایشیا کے کچھ راجیوں کو جیتتا ہوا بھارتی اپ مہدیو میں ویاس ندی کے کنارے تک پہنچ گیا جب اس نے مگد کی اور کوچھ کرنا چاہا تو اس کے سپائیوں نے انکار کر دیا وہ اس وات سے بہوی تھے کہ بھارت کے شاشکوں کے پاس پیدل رت اور ہاتھیوں کی بہت بڑی سینہ تھی ان سینہوں اور رگوید میں ان لکھت سینہوں کے بیچ تمہیں کیا انتر دکھتا ہے نیکسٹ ہے وزی جیسا کہ تم نے اوپر پڑا مگد ایک شکتیشالی راجی بن گیا تھا اس کے نجدیک ہی وزی راجی تھا جس کی راجانی ویشالی تھی یہاں ایک الگ قسم کی شاسن ویوستہ تھی جسے گڑ یا سنگ کہتے تھے گڑ یا سنگ میں کئی شاسک ہوتے تھے کبھی کبھی لوگ ایک ساتھ شاسن کرتے تھے جس میں سے پرتیک ویکتی راجہ کہلاتا تھا یہ سبھی راجہ ویوہن انشتھانوں کو ایک ساتھ سمپن کرتے تھے سواوں میں بیٹھ کر یہ باتچیت بحیث اور وادویواد کے جریے تیہ کرتے تھے کہ کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے شطروں کے آکمر سے نبٹنے کے لیے وہ مل کر چرچائیں کرتے تھے ستھریاں داس تتھا کمکار ان سواوں میں حصہ نہیں لے سکتے تھے بدھ تتھا مہاویر دونوں ہی گڑ یا سنگ سے سمبند تھے بہت ساہت میں سنگ کے جیون کا بہت ہی سجی ورنن ملتا ہے وجی سنگ کا یہ ورنن دیگ نکائے سے لیا گیا ہے دیگ نکائے ایک پرسد بودگرنت ہے جس میں بدھ کے کئی ویاکھیان دیئے گئے ہیں انہیں قریب تیس سو سال پہلے لکھا گیا تھا اجات شطروں اور وجی سنگ اجات شطروں وجی سنگ پر آپ کرمڑ کرنا چاہتے تھے انہوں نے اپنے منتری وسکار کو بدھ کے پاس سلا کے لئے بھیجا بدھ نے ان سے پوچھا کیا وجی سوائیں نیمت روپ سے ہوتی ہیں تتھا ان میں سبھی صدر سے اپستت ہوتے ہیں جب انہیں پتا چلا کی ایسا ہوتا ہے انہوں نے کہا کی وجی واسی تب تک انتی کرتے رہیں گے جب تک وہ پون اور نیمت سوائیں کرتے رہیں گے آپس میں ملجل کر کام کرتے رہیں گے پارمپرک نیموں کا پالن بھی کرتے رہیں گے بڑوں کا سمان سمرتھن اور ان کی باتوں پر دھیان دیتے رہیں گے سوری وجی محلاؤں کے ساتھ جور جوردستی نہیں کریں گے اور انہیں بندک نہیں بنائیں گے شہروں تتھا گاؤں میں چیتیوں کا رکھ رکھاؤ کریں گے ویبن متاؤ لمبی سنتوں کا سمان کریں گے اور ان کے آنے یا جانے پر کوئی روک نہیں لگائیں گے وجی سنگ انہیں مہا جنپدوں سے کیسے بھن تھا کم سے کم تین انتر بتا کئی شکتشالی راجہ ان سنگوں کو جیتنا چاہتے تھے اس کے بابجوت ان کا راج اب سے لگ وقت پندرہ سو سال پہلے تک چلتا رہا اس کے بعد گپت شاسکوں نے گھڑ اور سنگ پر وجہ پرابت کر انہیں اپنے راج میں شامل کر لیا اس کے بارے میں تم ادھیائے گیارے میں پڑھو گئے اپنے ایٹلس میں یونان اور اتھینس کو ڈھونو لگوک پچھس سو سال پہلے اتھینس کی لوگوں نے ایک شاسن ویوستہ کی استعاپنا کی جسے پرجاتنتر یا گھڑتنتر کہتے تھے یہ ویوستہ لگوک دو سو سال تک چلی اس میں تیس سال سے اوپر کے ان سبھی پرشوں کو پون ناغرکتہ پرابت تھی جو داس نہیں تھے وہاں ایک سبھا کی تھی جو مہتپونڈ ویشیوں پر نرنے لینے کے لیے سال بھر میں کم سے کم چالیس بار بلائی جاتی تھی اس سبھا میں سبھی ناغرک بھاگ لے سکتے تھے شاسن کے کئی پدوں پر نیوکتیاں لوٹریاں دوارہ کی جاتی تھی سبھی ناغرکوں کو سینہ اور نو سینہ میں اپنی سیوائیں دینی ہوتی تھی عورتوں کو ناغرک کا درجہ نہیں ملتا تھا ویاپاریوں تتھا شلکاروں کی روپ میں اتھینس میں رہنے اور کام کرنے والی بہت سے ویدیشیوں کو بھی ناغرک ادھکار نہیں ملے تھے اتھینس میں کھدانوں، کھیتوں، گھروں اور کارشالاؤں میں کام کر رہے داسوں کو بھی ناغرک ادھکار نہیں ملے تھے کیا اتھینس میں واسطہ میں جنتنتر تھا کلپنا کرو ویشالی کے اس سباگار میں تم اندر جھانک رہے ہو جہاں مغد کے راجاؤں دوارہ آکرمر کا سامنا کرنے کی وشہ پر چچا کی جا رہی ہے تم نے کیا سنا اب آپ کے سامنے یہ ایکسرسائز ہے اس سے آپ ٹائی کریں گے یہ کچھ مہت پورتے تھیاں آپ کے سامنے پہنچ کر کے سبی پریشن کرنے کی کوشش کریں گے اگر آپ کو ویڈیو یہ اچھا لگا تو اس سے لائک سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ میں نئے ویڈیو پانے کے لیے بیل آئیکن بھی دمائیں اور اس سے جرور شیئر کریں ویڈیو تھینکیو اور ہیو نائس ٹے